بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین بات کرنے کے لیے تو بہت سارے ٹاپک ہیں کراچی کے جو حالات ہیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت سارے ٹاپک ہیں جن پر بات کی جائے لیکن اس وقت بات کریں گے زہرہ کاظمی کیس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے دنیا بھر سے جو ویورز ہیں وہ زہرہ کاظمی کیس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات رکھنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ آج سمات تھی مرکزی ملزم زہیر کی جانب سے ایک درخواست پہ ہائی کورٹ میں جس میں اس نے درخواست کی تھی کہ مغوی کمسین بچی زہرہ کاظمی جو ہے اس کی کسٹڈی مجھے دی جائے کیونکہ میں اس کا مبینہ شوہر ہوں تو آج جب کمرہ عدالت میں یہ کیس شروع ہوا جج صاحب نے پوچھا جو جی ایم فاروقی جو ملزم زہیر کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ مشہور زمانہ کیس زہرہ کاظمی کے حوالے سے ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس کا مبینہ شوہر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بچی کو اس کے حوالے کیا جائے تو جج صاحب نے پوچھا کہ جو مدعی مقدمہ ہیں وہ اور ان کے وکیل کہاں ہیں تو جبران ناصر صاحب کے کیونکہ اسسٹنٹ وہاں تھے انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں آسکے ہیں تو عدالت نے جو ہے آج اس کیس پہ مکمل سامات نہیں کی ہے اور مدعی مقدمہ یعنی مہدی کاظمی صاحب کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا ہے اب اس کے اوپر ہو گئی ہے تاریخ اب دیکھتے ہیں اگلی تاریخ میں کیا ہوتا ہے تو ناظرین جسا کہ ایک خہاوت ہے اردو کی چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے تو ایک طرف تو شور مچایا جاتا تھا کہ جب بچی عدالت میں آکے جج کے سامنے جو کہے گی اسے ہم سر تسلیم خم مان لیں گے تسلیم کر لیں گے لیکن کیا کریں کہ رسی جل گئی بل نہیں گئے اور بچی نے بے بانگے دہل ایک نہیں تین بار ہزاروں کے مجمع میں عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اسے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے مگر ملزمان بجائے اپنی درخواست کو واپس لینے کے وہ آج سماعت کے لیے پہنچ گئے اور وہ بزد ہیں کہ بچی کو ان کے حوالے کیا جائے خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ بچی کس کے حوالے ہوگی اور کیا ہوگی اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو آپ سب کے سامنے آنی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کی نالج میں بہت کچھ آتا رہے گا تو ناظرین ایک طرف تو یہ سین تھا تو دوسری طرف کذابہ جو ہے وہ اتنی پاغل ہوئی ہوئی ہے نفسیاتی مریض تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی تھی اب اس کا دماغی تماظن بلکل فارغ ہو چکا ہے اور کبھی کچھ لکھتی ہے کبھی کچھ لکھتی ہے بیچاری اپنے چچا کو جو ہے سوئی پر کہہ رہی ہے حالانکہ سوئی پر جو ہے وہ بھی ایک اچھا پیشہ ہے وہ ہمارا جو ہے گند صاف کرتے ہیں اگر وہ ہمارا گند صاف نہ کریں تو جس طرح ہمارے معاشرے میں بھیڑی درندے جو بچیوں کو اگوا کر کے بازاروں میں بیشتے ہیں اور جس طرح سے لاہور کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کس طرح سے گنڈی قسم کی بدماش قسم کی لڑکیوں نے ایک بچی کو جو ہے اتنی بری طرح سے تشدد کیا اور بجائے اسکول انتظامیاں ان لڑکیوں کو اسکول سے نکالتی لیکن اس بدبوز زدہ تافن زدہ معاشرے میں جہاں پہ پیسے والوں کی اور طاقت و اقتدار رکھنے والوں کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ مظلوم کو جو ہے وہ بری طرح رگڑ دیا جاتا ہے اور اس کو انصاف سے محروم کیا جاتا ہے بجائے ان دہشتگرد لڑکیوں جو چرسی ہیں جو نشہ نشہی لڑکیاں ہیں جو کلپٹس ہیں جو بد کردار ہیں ان کو اسکول سے فارغ کیا جاتا سننے میں یہی آیا ہے کہ اس بچی کو جس پہ تشدد ہوا تھا اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں کہ جو بچیوں کو لوگ اغوا کر کے بہلا کے پسلا کے بازاروں میں بیج دیتے ہیں یا یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بھی آپ سے ڈسکس کیا آپ کی سب کی نالج میں ہے دو دن دن سے مسلسل سوشل میڈیا کی زینت بناوا ہے یہ واقعہ تو یہ ہمارے معاشرے کا تافن زدہ محول ہے یہ گندگی اور گندی ذہنیت جو ہے اس کا اکس ہے اگر یہ سویپرز ہمارا گند صاف نہ کریں تو جس طرح سے یہ بدبوئیں اور یہ گندگیاں پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں تو دوسری غلازہ جو نظر آتی ہے وہ بھی جا بجا نظر آئے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جو کذابہ ہے بد کردار عورت یہ گندے سندے چار چھے لوگوں کو جو لے کے بیٹھتی ہے جو اس بے شرم عورت کو واہ واہ کرتے رہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایک کی خلاف باتیں کرتی ہے ہر ایک کی کردار کشی کرتی ہے ہر ایک کے نام رکھتی ہے تو تو یہ سمجھتی ہے میں بالکل رائٹ ہوں مجھے حق ہے مجھے لائسنس حاصل ہے لیکن جب ہم اس پہ بات کریں کہ یہ گلاب آنٹی جس کو یہ اپنی ساس کہتی ہے اس کی بہو ہے اس کی پارٹنر ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے یہ کیوں کہا بطلب یہ کہ تم کسی پہ تو انگلی اٹھاؤ لیکن تم پہ کوئی نہ اٹھا ہے تم ایسی کیوں دودھ کی دھولی بھی ہو یعنی وہ مثال ہے نا کہ چیل سب پہ موتے اور چیل پہ کوئی نہ موتے کیوں بھائی جب تم سب پہ بات کرو گی تو پھر ہم بھی تمہارا جواب دیں گے ہم بھی تمہیں بتائیں گے تم کون ہو پیچھے سے تم کیا کرتی آئی ہو کس طرح سے تم نے اپنی دو بہنوں کو فروق کیا اور کس طرح سے تم جو ہے گلاب آنٹی کی پارٹنر ہو اور دنیا دکھاوے کے لیے تم بظاہر ان کی بہو ہو تو یہ خاتون کا میں نے نفسیاتی دماغ یہ دیکھا کہ یہ چاہتی ہے کہ میں سب کی خلاف بولوں سب پہ انگلیاں اٹھاؤں یعنی ایک ماں سائمہ کازمی تو یہ اس کے اوپر باتیں بناتی رہی اور ان کے رونے کا مزاق اڑاتی رہی ان کی آئی بروز سے اس کو تکلیف اور اب جب ہم اس کی پول پٹی کھولتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کذابہ ہے یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی دو سگی بہنوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا یہ وہ عورت ہے جس نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے چھوٹے چھوٹے رول میڈیا میں حاصل کیے اور یہ کس کی پوری میڈیا کے اندر جو ہے سویڈ ڈش کہلاتی ہے اور کس کو کہا تھا کہ اس کیس سے نکل جاؤ نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری فنا والی ویڈیوز چلا دوں گی تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب تاظرین مزہ بڑا آ رہے ویسے بہت مزے کا سین ہو رہے آپ لوگ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر شجاعت اور یاور شاہ کا آپس میں کچھ تنازہ تھا تو یاور بھائی جب اپنی لائف چلاتے تھے اور وہ ڈاکٹر شجاعت کو برا بھلا کہتے تھے ان کے نام رکھتے تھے تو یہی بلال احمد تھا جو کہتا تھا یاور شاہ کی لائف میں جائیے یاور شاہ کا چینل دیکھئے یاور شاہ کو سبکرائب کیجئے آج جب مقفات عمل ہو رہے کہ یاور شاہ کی لائف میں لوگ بلال کو جو ہے جو دل میں آ رہے کہہ رہے ہیں اور دھڑڑنے سے کہہ رہے ہیں یہ ان کو کچھ بال بیکا بھی نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے اب یہ ان کی لائف کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو کل تک کہتا تھا ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ان کے چینل پہ جائیں یاور شاہ کو سنیں یاور شاہ کو سنیں وہی یاور شاہ ہے نا دیکھو اللہ کا نظام دیکھو کہتے ہیں نا تم کسی کے لئے کھڑا کھو دوگے تو اس میں خود ہی گروگے کل تک تم نے یاور شاہ کو جعفری ایک دن کہہ رہا تھا یاور شاہ کے صرف ڈیڑھ سو کے قریب سبسکرائبر تھے اور جب سے ہم نے یاور شاہ کا ذکر کیا ہے جب سے زنہرہ اس کی لائف میں گئی ہے اور جب سے بلال نے اور ہم نے کہنا شروع کیا ہے تو ہم نے اس کے چینل کو مونٹائز کرا دیا اب مونٹائز کرایا تھا اب بک تو ٹھیک ہے گڑک ہوتا تھا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ بچی والدین کے پاس نہیں آئے گی اور تم دکٹر شجاہت کے لئے باتیں کرتے رہو گے عجیب عجیب ان کے نام رکھتے رہو گے ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے میسیج دکھاتے رہو گے تو تم جو ہو دودھ کے دھلو اب بک تو مزہ آ رہے ہیں تو بارال ناظرین مجھے صرف آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی کہ بلو باش شاہ جو ہے نا بلو باش شاہ ان کو کتنا مزہ آ رہے ہیں یاور شاہ کو سبکرائب کریں یاور شاہ کو دیکھیں اب دیکھیں میں بھی آؤں گے یاور شاہ کو دیکھنے نا یاور بھائی زبردست دبنگ یاور بھائی مزہ آ گیا آپ نے جو ہے نا ان سے انہی کی طرح نمٹا ہے تو ناظرین یہ باتیں تھی کذابہ جو ہے نا وہ بڑی بنتی ہے کہ میں دودھ کی دھلیوی ہوں یا مجھے نا اللہ اور رسول اور پورے پاکستانی جو سسٹم ہے نا وہاں سے مجھے کوئی وہ مل گیا ہے لائسنس مل گیا ہے کہ میں مہدی قاظمی کی تذیر کروں میں سائمہ قاظمی کی تذیر کروں میں سائمہ قاظمی کی آسوں کا مزاہ کھڑا ہوں میں سائمہ قاظمی کی بھنوں کا مزاہ کھڑا ہوں میں تاہیر علی پہ باتیں کروں اوہ بھائی تم ہو کون خدای فوجدار ہو اوہ بی بی اپنا کام کرو قبر میں پہر لٹک رہے ہیں بڑی ہو رہی ہو پہتالیس چھہالیس سال کی اللہ سے توبہ کرو اور نماز روزہ کرو ابھی آگے بھی اچھے دن آنے والے اور یہی دن تھے رمضانوں کے دو مہینے بعد جب رمضان ابھی آ رہے ہیں تو انہی رمضانوں میں تم نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے چھین لیا تھا اور اب وہ بچی اس رمضان کے آنے سے پہلے الحمدللہ شکر الحمدللہ اپنے والدین کے پاس ہے تو اپنے گناہوں ساتھ توبہ کر لو خدا کا خوف کر لو اور بہت کچھ ہے پاکستان میں تمہیں یوٹیوب چینل چنانا ہے بہت سارے ٹاپکیں اس پہ بات کرو تو ناظرین اجازت چاہوں گی اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خوشیاں باتیئے خوشیاں سمیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اجازت دیجئے اپنی خوش سیدہ نجم زہرہ کو اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد